زیلے ویخار آباد کی ٹانڈور میں مانسٹر پلان سروے کے کاموں میں مصروف ڈرون برخی تاروں سے ٹکرا کر شولہ پوچھ ہو گیا اطلاع کے مطابق مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے عمروٹ دو اشاریہ سیفر کے تحت بلدیا ٹانڈور کے حدود کے تائیون کے لیے سروے آف انڈیا کے جانب سے ڈرون کے ذریعے سروے کے کاموں کا اس مہاں کی ایک ہم نومبر کو سدنیشن بلدیا سپنا پریمل کامیشنر بلدیا کی زیر نگرانی میں خدیم ٹانڈور سے ڈرون سروے کا آغاز کیا گیا تھا سروے آف انڈیا اور ریاستی سطح کے اہرداروں کی موجودگی میں حیدرباد روج پر سروے کے دوران بشیر میاں ٹانڈے کے قریب ڈرون کو اڑایا گیا تھا کہ کچھ دیر فضا میں جانے کے بعد اس ڈرون میں تیکنیکی خرابی پیدا ہو گئے اور وہ زمین کے جانب آ رہا تھا کہ برخی ہائی ٹینشن تاروں میں پھنس گیا جس کے باعث چند سیکنڈز میں ہی برخی شوق کے باعث یہ ڈرون شولہ پوچھ ہو گیا اور آگ کے شولوں میں لپیٹا ہوا یہ ڈرون خریبی دھان کے کھیت میں گر گیا جسے آگ کی لپیٹوں کے ساتھ یہ ڈرون کھیت میں گرا جس کے نتیجے میں دھان کی فصل میں آگ لگئیں تاہاں وہاں موجود مقامی افراد نے فوری طور پر ڈرون اور دھان کے کھیت میں لگی آگ کو بجھا دیا اس ڈرون کی خیمت زائے دس پچیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہیں اس حالے سے کے متعلق کوئی بھی تفصیلات بتانے سے اہرے داروں اور عملے نے انکار کر دیا اہرے داروں نے کہا ہے کہ ایک اور ڈرون کے ذریعے تانڈور میں جاری ماسٹر پلان کے سروے کے کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا